وکیل سیر صاحب اللہ سلامت رکھے ان کے بھائی کے انتقال ہونے میں ماتر چار پانچ دن ہوئے تھے میری ملاقات ان کی اور میری تلیہ شہر میں ہی جب تلیہ شہر میں ہی میں نے کہا وکیل سیر صاحب آپ دین کا کام کرتے رہتے ہو ایسا ہے کہ تنظیم اہل سنت کے جانب سے ستگاوان، گاوان، تیسری، گوبنپور، اکبرپور، رجولی، فتحپور ان علاقوں میں لڑکیوں کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے تنظیم اہل سنت ستگاوان میں ایک ادارہ قائم کر رہا ہے وہاں پہ بھلائی ہونے والی ہے آپ یہ بتاؤ بھائی کے لیے کیا کرتے ہو والے ممتاز رضا جب تک میرے بھائی دنیا میں تھے تب تک وہ میرے بڑے تھے جب دنیا سے چلے گئے تب بھی وہ میرے بڑے ہیں ان کے احسان سواب کے لیے میں پانچ کنٹل چھڑ دیتا ہوں اور یقین جانو یہی احسان سواب کا طریقہ ہے جب تک جو مدلسہ قائم رہے گا اے آسو بہانے والا ارے چند دن تم آسو بہا ہوگے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تائے کر رہے ہو تم جو دو دن کا یہ سفر ہے اور مخمل پہ سونے والے مرمی پہ جاسو ہوگے مخمل پہ سونے والے مرمی پہ جاسو ہوگے دو گل زمین کے ٹکڑے چھوٹا سا تیرا گھر ہے دو گل زمین کے ٹکڑے چھوٹا سا تیرا گھر ہے یہی تو احسان سواب کا طریقہ ہے جب تک وہ مدلسہ قائم رہے گا جب تک بچے پڑھتے رہے گے جب تک بچیاں پڑھتی رہے گی جب تک این میں دین کی اشاعت ہوتی رہے گی جنابِ غلام مصطفیٰ کو سواب ملتا رہے گا اور جنابِ وکیل صاحب اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہاں خشان زور سے ولی آلین حضرتِ اللہ مالی سواہی صاحب حضرتِ قامہ صاحب شریف بہتر نقیب نہیں ہے شریف بہتر عطیب عطیب نہیں ہے بلکہ الحمدللہ بہتر خطیب بھی ہے بہت بہترین مدردس بھی ہیں بہت اچھے مبلغ بھی ہیں حضرتِ صلی اللہ جمالی صاحب تشریف لائے ماں کے حوالے سے آپ کو دے کر چلے گئے حضرتِ قامہ صاحب تشریف لائے باپ کے حوالے سے دے کر چلے گئے آؤ پیارے ماں باپ کے گود میں پڑھنے والوں آؤ ماں باپ کی خدمتیں کرنے والوں آؤ ماں باپ کو دھد کرنے والوں آپ پی سن لو ماں باپ کو فتکار لگانے والوں آپ پی سن لو ماں باپ کو گالیاں دینے والوں آپ سوچتے ہوں مزرگوں کے مزار پہ جائیں گے دعا کروالیں گے بیڑا پار ہو جائے گا آپ سوچتے ہوں ممتاز رضا کا ہاں چملیں گے بیڑا پار ہو جائے گا آؤ سماد کرو آؤ مکت المکرمہ ہے دورہ مکہ سو رہا ہے پیارے علی ہیں علی کا زمانہ ہے حضرت علی ہیں آرام فرما رہے ہیں اچانک رونے کی آواز آتی ہیں گلانے کی آواز آتی ہیں آہو بقا کی آواز آتی ہیں حضرت علی بیدار ہو جاتے ہیں علی سنتے ہیں کوئی رو رہا ہے رات کے سناٹے میں کوئی چیخ رہا ہے رات کے سناٹے میں کوئی گلیا وزاری کر رہا ہے علی فرماتے ہیں مسائبوں اٹھو دیکھو دیکھو رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے کہا یا علی یہ تو خانہی کعبہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے کہا کھا کھون رو رہا ہے جب لوگ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ایک انسان ہے جو نہ چل سکتا ہے ایک انسان ہے جو نہ اٹھتا ہے ایک انسان ہے جو نہ دور سکتا ہے بلکہ وہ انسان ہاتھ کا معذور ہے پاؤں کا معذور ہے وہ انسان لڑھا کر خانہ کعبہ کا تباہ کر رہا ہے اے اللہ اے خدا ومدہ اے دھردی واکش کے پالنہار اے ساری کائنات کے مالو کے مختار اے جگہ کے مانہار مولا تعالیٰ میری توبی مولا تعالیٰ میری توبہ قبول فرمالے اے اللہ میری خطا ماف کر دے اے اللہ میری نقجش کو ماف کر دے اے اللہ میری خلطی کو ماف کر دے اے اللہ اگر میری خلطی کو ماف نہیں کرتا اے اللہ میری خطا کو ماف نہیں کرتا اے اللہ ہمیں تم موت دے دے اے اللہ موت دے دے علی فرماتے ہیں رک جا رک جا تہر جا اے کہنے والے رک جا اے رونے والے تہر جا اے دعا کرنے والے رک جا وہ انسان وہ انسان رک جاتا ہے تہر جاتا ہے رک جاتے بتا رات کے سنناڈے میں ایسی دعائیں کیوں کر رہا ہے یہ بتا رات کے سنناڈے میں یہ آسود کیوں وہاں رہا ہے یہ بتا رات کے سنناڈے میں موت کی تمنائی کیوں کر رہا ہے کہ پوچھنے والے نہ پوچھو تو بہتر ہے کہ تمہیں بتانا ہوگا کہ نہیں بتاؤں گا کہ بتانا ہوگا کہ نہیں بتاؤں گا کہ نہیں بتاؤں گے چل چل تجھے علی نے بولایا ہے اب تو بتاؤں گے نا چل تجھے علی نے بولایا ہے چل تجھے علی نے بولایا ہے دیکھ رہے ہو میں چل نہیں سکتا ہوں دیکھ رہے ہو ہمارے پاؤں ہاتھ میں چلنے کی طاقت نہیں ہے میں جاؤں تو کسی جاؤں آ تجھے کاندھے پہ اٹھا لو آ تجھے کاندھے پہ اٹھا لو وہ انسان کہتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے میری قسمت جاگ رہی ہے لگتا ہے میرا مقدر آج پہ ہے کیونکہ آج میں کسی کے کاندھے پہ بیٹھنے والا ہوں آج میں علی کے دربار میں جانے والا ہوں وہ انسان کاندھے پہ بیٹھتا ہے لوگ بیٹھا کر کے علی کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں پیارے علی فرماتے ہیں اے نوجوان یہ بتا رات کے سناٹے میں کیوں نہیں ہو رہا ہے رونے کی وجہ کیا ہے رونے کا سبب کیا ہے اے علی راز کو راز ہی میں رہنے دو اے علی رات کو راز کو راز ہی میں رہنے دو علی فرماتے ہیں بتاؤ نہ مسئلہ کیسے حل ہوگا اے علی نہ بلواؤں فرماتے ہیں بولو نہ معاملہ کیسے حل ہوگا اے علی رہنے دو اے علی رہنے دو کہتے کہتے وہ انسان رونا شروع کر دیتا ہے آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں اے ماں سے محبت کرنے والوں سنو اے باپ سے محبت کرنے والوں سنو اور اے ماں کو گالیاں دینے والوں آپ بھی سنو اے باپ کو تکلیفیں دینے والوں آپ بھی سنو اگر آپ کی ماں پانے کیلئے آواز دے رہی ہوتی ہے ان کی آواز آپ کے کانوں سے نہیں ٹکراتی ہے آپ کے باپ خدمت کیلئے بلا رہے ہوتے ہیں ان کی آواز آپ کے کانوں سے نہیں تکراتی ہے سمات کرو اس انسان کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں علی فرماتے ہیں کیوں رو رہے ہیں بولو نہ معاملہ کیا ہے بولو نہ سبب کیا ہے بولو نہ وجہ کیا ہے اے علی بتا دو ہاں پیارے بول دو اے علی کہہ دو ہاں بولو کیا معاملہ ہے اے علی کیا بتاؤں میں باب کا کلوتا بیٹا تھا اے علی کیا بتاؤں میں باب کا کلوتا بیٹا تھا میرے باب مالدار تھے باب نے میرے لئے تجوری کو کھول دیا تھا میں چابی لیتا تجوری کھولتا پیسے نکالتا اے علی میں عباش بنتا گیا اے علی جوے کی لط لگ گئی اے علی میں بدماش بن گیا اے علی میں شریر ہو گیا اے علی بھرو سے میری دوستی ہو گئی اے علی کیا بتاؤں جب میں بگرتا گیا بگرتا گیا لوگ میرے باپ کے پاس گئے میری شکایت کر دیئے میرے باپ نے مجھے بھلایا اے علی اور باپ نے بھلانے کے بعد کہا اے بیٹے میں نے تیرے لیے میں تجوری کی چابی اس لیے نہیں دیا تھا کہ تُو عباش بن جا بلکہ میں نے تجوری کی چابی اس لیے دیا تھا اگر تیرے سامنے کوئی خریب روئے تو تُو اس کے آسو کو پوچھتا نظر آرہا میں نے تُجھے چابی اس لیے دیا تھا تاکہ اس تجوری سے پیسے نکال کر کے دیواؤں کی مدد کرتا نظر آرہا میں نے تُجھے تجوری کی چابی اس لیے دیا تھا تاکہ نیکیاں کرتا نظر آرہا اے میرے بیٹے تُو نے یہ کیا کر دیا سن لے اور کان کھول کر سن لے آج سے تیرے لیے آج سے تیرے لیے تیوری بند ہے تُو ایک کوڑی نہیں لے سکتا ہے اے علی جو ہی میرے باپ نے یہ جملہ کہا میرے دل پہ بجلی گری میں گھر کا ایک کو نہ لے لیا اے علی میں رونا شروع کر دیا میرے دوست آتے مجھے آوازیں لگاتے چلونا چلونا شرابوں کباب کے جانب چلتے ہیں میں منع کر دیتا اشارہ کرتا پیسے نہیں ہیں دوست آتے گئے دوست آتے گئے دوستوں کو دیکھ دیکھ کر کے میری شرارت بڑھی میں اٹھا اپنے باپ کے پاس گیا اور باپ سے میں نے کہا اوپ اٹھے چاہ بھیلا اوپ اٹھے تیوری کی چاہ بھی دے میرے باپ نے پھرائی لگاہ سے مجھے دیکھا جب دیکھا کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے اے علی مجھے گستا آیا اور میں نے باپ کے سامنے ان کی گستاخی کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا اے علی جو ہی میں نے باپ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھایا کہ میرے باپ کے دل پہ چھوٹ لگی اور میرے باپ نے سمان کو اٹھایا میرے باپ گھر سے نکل گئے اے علی میرے باپ تو چلے گئے لیکن کچھ ہی دن ہوئے تھے میں اپنے گھر کے ایک میں اپنے گھر کے دروازے میں کھڑا تھا کہ اچانک میں نے کیا دیکھا میرا ہاتھ کام کرنا بند کر دیا ہے میرا پاؤں کام کرنا بند کر دیا ہے اے علی میں چلنے کے لائق نہیں رہا اے علی میں گھومنے کے لائق نہیں رہا اے علی میں اپنے گھر ہی میں مہد ہو گیا وقت گزرتا گیا میرے اپو تشریف لائے میرے باپ کو جان جب آئے مجھے دیکھا مجھے دیکھا باپ نے مجھے دیکھا کہ میرا بیٹا نہ چل سکتا ہے میرا بیٹا نہ اٹھ سکتا ہے میرا بیٹا نہ بیٹھ سکتا ہے بلکہ میرا بیٹا گزر گزر کر چل رہا ہے جب میرے باپ نے مجھے دیکھا باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے باپ قریب آیا جب میں نے اپنے باپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھا اور دیکھا کہ میرے ابو تریف آ رہے ہیں میں نے بڑھ کر کہا ابو جان میری غلطی کو معاف کر دو ابو جان میری خطا کو معاف کر دو چوہی میں نے باپ سے کہا میری غلطی کو معاف کر دو میرے باپ نے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا اے قوم کے غیر مسلمانوں دیکھو اے باپ کا دل کیا دل ہوتا ہے ایک بیٹا اپنے باپ کے لئے ہاتھ کو اٹھا دیتا ہے مگر باپ ایسا باپ ہوتا ہے کہ ساری غلطیوں کو بھول کر سینے سے لگانے کے لئے تیار بیٹھا رہا تھا اے علی اے علی اے علی کیا بتاؤں وہ جو جوان داروں کتا رونا شروع کر دیتا ہے اے علی اے علی کیا بتاؤں میرے باپ نے سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگانے کے بعد بیٹے 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 کیا چاہیتا ہے اببو جان میری غلطی معاف کر دو اببو جان میری خطا معاف کر دو بیٹے یہاں نہیں بیٹے یہاں نہیں بیٹے ایسے نہیں بیٹے ایسے نہیں اببو دب کیسے بیٹے جب میں تم سے ناراض ہو گیا تھا نا تمہیں خانہ کعبہ پہنچ گیا تھا بولو سبحان اللہ مجھل کے بولو سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ میں مدرسہ مدینہ الرسول جلو آباد میں تہل رہا تھا آسے تقریبا آٹھ مہینے پہلے جناب وکیل صاحب کی والدہ پہنچ گئی جناب وکیل صاحب کی والدہ پہنچ گئی میں نے کہا آپ پی تھے نا میں نے کہا چچی کیسے آئی ہو کیسے آئی ہو بھلے ہمارے بیٹوین جہنے ہمارا حج پر بھیج رہا تھا ہمارا بیٹوین ہمارا حج پر بھیج رہا نہ تھی وہے پھراما بھرے لال ہی ہے میں نے کہا دعا کر دو آج تیرا پیٹا پجھے حج کے لیے بھیج رہا ہے اس کے پیٹے اپنے بابا حج کے لیے بھیج رہا ہے قوم کے غیردمند مسلمانوں وہ کہتا ہے اے علی اے علی میں نے باپ سے کہا ابو غلطی معاف کر دو باپ نے کہا بیٹا ایسے نہیں کہا ابو تب کہیسے کہا بیٹا جب میں تمچے ناراض ہو گیا تھا نا خانہ کعبہ پہنچ گیا اور بیٹا خانہ کعبہ کے کلاف کو پکڑ کر کے ہم نے تیرے لیے بددعا کر دیا اے بیٹا میں ادھر بددعا کر رہا تھا در تیرا ہاتھ شر ہو رہا تھا تیرا پاؤں شر ہو رہا تھا اے قوم کے غیردمند مسلمانوں ممتاز رضا آپ کو آواز دینا چاہیتا ہے دے رہا ہو یہ پیغام بھائی دے رہا ہو یہ پیغام بھائی گر کروں گے دو راحت ملے گی کیا؟ ارے ماں کی خدمت صدا کرتے رہنا باپ کی خدمت صدا کرتے رہنا کیوں؟ ماں کے قدیموں میں جلد ملے گی سوچتے ہو کہ مزاروں پہ جائیں گے دعا میری قبول ہو جائے گی سوچتے ہو ماں ناراض رہتی ہیں رہنے دو علماء کے ہاتھ کو چھومیں گے دعا قبول ہو جائے گی سوچتے ہو باپ ناراض ہیں رہنے دو فاتحہ کروالیں گے دعا قبول ہو جائے گی سنو ممتاز رضا باباں گے دو حل کہتا ہے فاتحہ بعد میں کرانا اگر بطی بعد میں جلانا چراغہ بعد میں کرنا نیازہ بعد میں کرنا مزاروں پہ بعد میں جانا علماء کے ہاتھوں کو بعد میں چمنا مزاروں کی حاضری بعد میں دینا چاتریں بعد میں چڑھانا پہلے ماں باب کے قنمہ کو چملو اگر تیری ماں تُس سے راضی ہو جائے گی تیرے راب تم سے راضی ہو جائے گا خدا کی قسم خاکر کہتا ہو خدا کی خدائی راضی ہو جائے بتا رہا تھا اس نے کہا کہ بیٹے خانہ کعبہ کے غلاب کو پتر کا بددعا کر دیا ہے بیٹے وہیں جانا پڑے گا چل چل بیٹے چل چل تیار ہو جا اب میں تو اٹھ نہیں سکتا آنا بیٹے تجھے اٹھا لوں بھلو سبحان اللہ آنا بیٹے تجھے اٹھا لوں باپ اٹھا باپ اٹھاتا ہے بیٹے کو دھوڑی پہ بیٹھاتا ہے اے علی ہم دونوں چلے باپ بیٹا چلے اے علی کچھ دور چلے تھے گھوڑے کو تھوکر لگی باپ الگ گرے میں الگ گرہ میں الگ گرہ نبت میں چھوکر دیکھا تو دیکھا کہ باپ کی روح خفص انسری سے پرواز کر گئی ہے اے علی لوگوں نے میرے باپ کو وہیں پہ دفن کر دیا میں لڑھک لڑھک کر خانہ کعبہ پہنچ گیا اے علی ایک سال نہیں دو سال میں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ علماء نمال اخترفائی قل جمالی نعرے تکبیر تشریف رکھی تشریف رکھیے تشریف رکھیے معلوم ہے معلوم ہے اسٹیج پہ اسٹیج پہ کس شیر کے آمد ہو جگئی ہے پتہ ہے آپ کو پیارے اسٹیج پہ کس شیر کے آمد ہو جگئی ہے پتہ ہے پیارے اسٹیج پہ اُس شیر کی آمد ہو جگئی ہے جن کے باپ کا احسان صرف نوادہ میں نہیں کوڑرمان میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ہے حضرتِ علماء جمال حد قادر علی رحمت و رضوان جب وہ چلتے تھے تو پورا علاقہ چلتا تھا بولو سبحان اللہ جب وہ بہتے تھے تو پورا علاقہ بہتا تھا حضرتِ علماء تشریف رکھا چکے ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہا بیٹے بیٹے چل خانہِ کعبہ چل اے علی میرے باپ نے گھوڑے پہ بیٹھایا اے علی میں گھوڑے پہ بیٹھا کچھ دور چلا تھا پھیس لگی گھوڑا گیرا باپ بھی گیرے اے علی جب نفس دیکھا گیا باپ کی روح نکل چکی تھی اے علی میں لولک لولک کر لولک لولک کر خانہِ کعبہ پہنچ گیا اور اے علی ایک سال نہیں دو سال نہیں اے علی بارہ سال ہو چکے ہیں اے علی اے دین میں رش ہوتا ہے اے علی میں ایک کونے میں بیٹھا ہوتا ہوں جب رات میں سلناٹا ہو جاتا ہے اے علی خانہِ کعبہ کا تبا لڑا لڑا کر میں کرتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں اے اللہ باپ کے ساتھ میں نے جو ظلم کیا تھا اے اللہ باپ کے میں نے جو ہاتھ اٹھایا تھا اے اللہ باپ کے میں نے جو پیادری کیا تھا اے اللہ باپ کے میں نے جو گستاخی کیا تھا اے اللہ باپ کے میں نے جو رول آیا تھا اے اللہ باپ جو میری وجہ سے گھر کو چھوڑے تھے اے اللہ میرے باپ جو میرے وجہ سے تاریخ وطن ہوئے تھے اے اللہ میرے باب تو مجھ سے نراغ ہوئے تھے اے اللہ میری خطا کو معاف کر دے مولا اگر میری خطا کو معاف نہیں کرتا مجھے بہت دے دے علی فرماتے ہیں نوجوان نوجوان چل خانہ کعبہ چلتے ہیں چل خانہ کعبہ چلتے ہیں علی خانہ کعبہ لے کر کے آتے ہیں کعبے کے گلاب کو علی پکڑتے ہیں کعبے کے گلاب کو علی پکڑتے ہیں علی فرماتے ہیں اے اللہ اے دھتیوا کاش کے پولنہار اے ساری کائنات کے مالک و مختار اے چکے کھے و انہار مولا تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے اے اللہ تو خوب جانتا ہے اس کا باپ اس سے راضی تھا اے اللہ خوب جانتا ہے اس کا باپ اس سے راضی تھا اگر اس کا باپ اس سے راضی نہ ہوتا سینے سے نہ لگاتا اگر اس کا باپ اس سے راضی نہ ہوتا ساتھ میں لے کر نہ چلتا اگر اس کا باپی سے راضی نہ ہوتا گھوڑے پہ نہ بٹھاتا اگر اس کا باپی سے راضی نہ ہوتا خانہِ کعبہ دعا کرنے کے لئے نہ جاتا اے اللہ اس کا باپی سے راضی ہو چکا تھا اے تو بھی راضی ہو جا ہو جا تاریخوں میں آیا ہے کہ جوہی علی نے فرمایا ہے اے خدا تو بھی راضی ہو جا علی کا اطلاع کہنا تھا ہاتھ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور جوہو بھی اچھا ہو جاتا ہے ہاتھ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور جوہو بھی اچھا ہو جاتا ہے وَبِ الْوَالِدَيْنِ حِسَانَا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو پیارے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میری خواہشتی کی حضرتِ علماء کی تقریر ہو میں سن مجھے بولنے کا قطعن خیال نہیں تھا لہذا میں چاہتا ہوں یہی پہ اپنی بات میں ختم کر دوں اور اگر پورے اشتیت کی اجازت اجازت ہے سب کی اگر پورے اشتیت کی اجازت ہو تو بلا تاخیر حضرت اللہ ماں فائق الجمال پہ شفا رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت سبحان اللہ نعرہ لگائے نعرے تکبیر